پیشی خدمت ہے مبارک حیدر کی کتاب تہذیبی نرگیزیت آئیے بڑھتے ہیں اس کتاب کے پہلے باپ کی طرف تہذیبی نرگیزیت بم دماکوں اور خودکش حملوں کے ذریعے تباہی اور قتل عام اس تحریک کا حصہ ہے جو پچھلی تین دہائیوں کے دوران نشن و ما پاتی رہی ہے اس فکری تحریک کی عملی شکل ہے جسے اس کے مخالف دہشتگردی کہتے ہیں کچھ عرصہ سے اس خیال کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ سیاسی عمل کی بحالی سے دہشتگردی کا عمل کمزور پڑ جائے گا شاید وہ تحریک جسے دہشتگردی کہا جا رہا ہے اس کی قیادت بھی اس جمہوری چال کے ممکنہ اثرات کو نظر انداز نہیں کرتی لہٰذا بروقت اقدام کے ذریعے قائدین تحریک نے سیاسی عمل کو نشانے پر رکھ لیا ہے تجزیہ کی نظر سے دیکھا جائے تو اب یہ بات واضح دکھائی دیتی ہے کہ ملک میں سیاسی عمل سے جو فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی یعنی جو قدم ستائش دسمبر دو ہزار ساتھ کو راول پنڈی میں اٹھایا گیا تھا ویسے ہی اقدام بار بار اٹھائے جائیں گے لیکن اس کا نشانہ ایک مخصوص فریق ہوگا سب ہی نہیں مخصوص فریق وہی ہے جس کے نمائندوں میں محترمہ بینظیر شہید بھی تھی اس فریق میں وہ سب قوتیں شامل ہیں جو اس عالمی تحریک اسلام سے خائف ہے یہ قابل غور ہے کہ اس قتل عام اور محترمہ کی شہادت پر احتجاج انہی موالک کی حکومتوں نے کیا جو خود اس تحریک کا نشانہ بن رہے ہیں یا بننے والے ہیں یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، بھارت، چین، انڈونیشیا، اغوانستان اور مصر کی حکومتیں یہ وہ حکومتیں ہیں جنہیں اس تحریک سے شدید اختلاف ہے اور شاید خوف بھی یہ تحریک کیا ہے؟ یہ تحریک کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اگرچہ اس کا کھلے بندوں اقرار کرنے سے گھریز کرتے رہے ہیں پاکستان میں مذہبی جماعتوں، سیاستدانوں، دانشوروں، تاجر طبقوں اور عوام کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ پاکستان کی مقتدرہ کے کئی اناثر اس کے حامی ہیں صرف کھلم کھلا اظہار اکشہدی کرنے یعنی ریکارڈ پر آنے سے گھریز کیا جاتا ہے کیونکہ حکومت کا ایک انصر جو عالمی رائے کے مطابق حکمت عملی پر گامزن ہے ابھی کسی حد تک موثر ہے یہ قلبہ اسلام کی تحریک ہے جس سے ملک کے تمام مسلمان اصولی طور پر کسی نہ کسی حد تک متفق ہیں اور اس کے مقاصد واضح ہیں یعنی مرحلہ وار ساری دنیا میں اسلام کی سربلندی اور نفاظ مراحل کی تففیل کچھ یوں ہے پہلا مرحلہ اس مرحلے پر پاکستان اور اغوانستان میں ایک سچی اسلامی حکومت کا قیام مقصود ہے جو خلافتِ علی المنحاج نبوت کی عملی شکل ہوگی اور دونوں مملکوں کی سرحدوں کو جنہیں اسلام تسلیم نہیں کرتا ختم کر کے ایک مضبوط اسکری بنیاد پر خلافتِ افلامیہ کا اہیا ہوگا جس کا دار الخلافہ غالباً شمالی علاقوں میں ہوگا یا ممکن ہے کہ کامیابی کے اگلے مرحلوں میں ہر مین شریفین کے قریب کسی جگہ پر ہو لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب مشرقِ وفتہ میں کچھ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یعنی ایران کا موجودہ نظام جو اگرچہ اس وقت تحریک کے لیے طاقت کا باعث ہے لیکن بلاخر اسے ختم کرنا ضروری ہوگا کیونکہ یہ مرکزی خلافت کے رافتے میں رکاوٹ بن سکتا ہے اس تحریک خلافت کاملی تجربہ پچھلی صدی کے آخری برسوں میں کیا جا چکا ہے اگرچہ امریکہ کی قوت کاہرہ نے اس قطعے میں اپنے اتحادیوں کی مدد سے طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا لیکن یہ خاتمہ نہ تو فطری تھا نہ مکمل یعنی وہ طاقتور بنیاد جس پر طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی نہ صرف ختم نہیں ہوئی بلکہ اور مضبوط ہوئی یعنی افغان اور پاکستانی قوم کے وہ عقائد مزید مضبوط ہو گئے جن پر غلبہ اسلام کے نظریہ کی بنیاد پر ہے لہٰذا طالبان حکومت کا خاتمہ فطری نہ تھا جبکہ نامکمل یوں تھا کہ طالبان پوری اغوان قوم میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں پاکستان کی انگنت مدرسوں اور دینی اداروں اور پاکستان کی مسلح افواج مکتدرہ اداروں اور بشمول اور باہ سر طبقوں میں موجود تھے جنہیں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ لوگ ہمارے نقائد کے ترجوان تھے جنہیں طویل عرصے سے ہر سطح پر راسخ کیا گیا تھا لہٰذا اس غیر پتری اور نامکمل اقدام سے طالبان کو صرف وقتی اور جزوی نقصان ہوا دوسرا مرحلہ پاک اگوان علاقوں میں قیام خلافت کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے فوراں بعد تحریک کے سامنے جو مرحلہ ہوگا وہ ان وعدوں کی تکمیل کا ہوگا جو اسلامی حکومت کے قیام کی بنیاد ہے یعنی عوام کے مسائل کا حل اور خیر و خوبی سے لبریز معاشرے کا قیام اگر یہ وعدے پورے نہیں ہوتے تو اسلامی انقلاب سے لوگوں کے دل بددل ہونے کا شدید خطرہ موجود ہوگا بے شمار خاندان جن کے نوجوان بیٹوں نے خودکش حملوں میں جامع شہادت نوج کیا اور عوام کی وسیع اکثریت جن کی روز منع زندگی میں محرومیاں ہیں اور جن کا ایمان اس بات پر راسق کیا گیا تھا کہ اسلام ہی سب مسائل کا حل ہے جس کے نفاظ سے اللہ کی رحمتوں کا فوری نزول ہوگا اب قیام خلافت کے بعد نتائج کے لئے بے قرار ہوں گے ایران میں انقلاب اسلامی کو انہی الجنوں کا سامنا نہ تھا کہ یہ ملک تیل سے مالا مال اور شاہ کے طویل دور حکومت سے خوشحال تھا صرف دینی اور سماجی مسائل تھے جو چند ہزار افراد کو بھانسیاں دینے سے یہ لاکھ دو لاکھ افراد کو قید و جلابتنی سے یا پھر عورتوں کو ہجاب کا پابند کرنے سے کافی حد تک کھل ہو گئے وہاں کے شیعہ انقلاب کو ایک اور آسانی یہ تھی کہ ولایت فقیہ کا نظریہ اختیار کر کے علماء نے اشتہات کے ایسے راستے کھول لیے جن سے جدید دور کے اکثری فکری اور مادی اصول جو کہ توں رائج رکھے جا سکتے تھے مثلاً ظاہری حلیہ ہی لے لے شیف کرنے اور جدید لباس سوائے ٹائی پہننے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی عورتوں کو عالی تعلیم اور ملازمت سے روکا نہیں گیا سرکاری ادارے جمہوری ادارے پورے مغربی انداز سے جاری ہیں یہ آسانی آمامت کے نظام میں ممکن ہے جس کی اہل تشیر قائل ہے جبکہ قیام خلافت کے بعد پاک اقوان اسلامی معاشرے کو زبردست مالی معاشی انتظامی اور معاشرتی مسائل کا سامنا ہوگا اگرچہ ترغیب و تبلیغ سے یا شرعی تعذیر و تعدیر سے عوام کو سادہ زندگی کا اسلامی اصول اپنانے پر قائل کیا جائے گا اور دوی امید ہے کہ وہ دنیاوی خوشحالی کے جدید کافرانہ نظریات کو دلوں سے نکال دیں گے اقوان طالبان کے طور میں زندگی کو سادہ کر کے قرون اولہ کے اور معاشرے قریب لانے کا تجربہ کامیاب رہا تھا مسلم عوام اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سادکی تو وہ سعادت ہے جسے حاصل کر کے ہمارے مسلم عوام سرشار ہو جاتے ہیں چاہے غریب ہوں یا امیر ثبوت کے طور پر دیکھیں خوشحال میڈل کلاس کے مردوں کے ہلیوں کی تبدیلی اور ان کی عورتوں کا بڑھتا ہوا حجاب اور ہر پابندی کا خوشی سے خیر مقدم لہٰذا کچھ عرصہ بنیادی اصلاح معاشرہ پر سرف ہوگا یعنی اسلام کے ان مخالف اناثر کا شرع حکم کے مطابق خاتمہ کیا جائے گا جنہوں نے تحریک خلافت کی مخالفت کی یہود و نصارہ کی حمایت کی یا ان سے مدد لی اور تحریک کو دہشت کرتی کا نام دے کر روکنے کی کوشش کی یاد رہے کہ کسی سیاسی پارٹی کی قیادت یا عوام دونوں کا قتل اسی حصول سے جائز قرار پاتا ہے اور تمام خودکش حملوں میں اسی حصول کے تحت ان لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی انداز سے تحریک کی مخالفت کرتے ہیں یا مخالفوں کی حکمایت کرتے ہیں یا خاموش رہ کر تحریک کے دشمنوں کی بلواستہ مدد کرتے ہیں ان میں حکومت کے اہلکار اور کام میں لگے ہوئے عوام برابر کے قصوروار ہیں عورتوں کو چادر اور چار دیواری میں بھیجنے کا کام مکمل کیا جائے گا حکامت اس صلاح کا نظام قائم کیا جائے گا غرز کے اغوان قوم کے سابقہ تمام تذبوں پہ استفادہ کرتے ہوئے ملک پاکستان میں بھی نفاظ اسلام کے مراحل تیزی سے مکمل کیے جائیں گے یہ سب دوسرے مرحلے کا پہلا حصہ ہوگا اس مرحلے کا اصل چیلنج بہرحال عوام کے لیے خوشحالی مہیا کرنا ہوگا خوشحالی کے لیے وسائل درکار ہوں گے جو کہ دونوں ملکوں میں موجود نہیں ہے خوشحال طبقوں کی زمین اور دولت چھین کر عوام میں تقسیم کرنے کا تصورش تراکی ہے اور اسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے لہٰذا اس غیر اسلامی اور ظالمانہ طریقہ کار سے کام نہیں لیا جا سکتا جبکہ جدید زنت و ذرات کے لیے افلامی معاشرہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتا اسلام کی سربلندی اور غلبہ اسلام کے لیے کفار کے خوشحال ممالک کو فتح کرنے کا حکم افلام نے وافع طور پر دیا ہے ان خوشحال ملکوں کی وہ دولت جو انہوں نے پشلی صدیوں میں مسلمانوں کی حکومتیں ختم کر کے لوٹ لی تھی دراصل مسلمانوں کی دولت ہے جس پر ان کا فطری حق ہے علاوہ اس کے امیر الموملین کے اولین فرائض میں ہے کہ سارے عالم میں دعوت اسلام اور غلبہ اسلام کا انتظام کرے لیکن اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے عالم اسلام کی صفبندی کی ضرورت ہے لہٰذا تمام مسلمان ممالک کو امیر الموملین کا یہ حکم پہنچایا جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول فلاللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم کرنے اور جاہلیت کی ہر نظام کو نیست و نابود کرنے کے لیے مملکت خدا عداد اسلامیہ کی اطاعت کریں خدشہ ہے کہ مسلمان قوموں کے موجودہ حکمران اس حکم کو نہیں مانیں گے چنانچہ ان کے غیر اسلامی اور جاہلیتی نظام ریاست کو درم بھرم کرنے کے لیے خودکش حملوں اور اگر ممکن ہوا تو باقاعدہ جیش روانہ کرنے کا اعتمام کیا جائے گا اس تحریک انقلاب کے لیے عوام کو تیار کیا جائے گا اور شہادت کے مرتبے سے پوری طرح اگاہ کیا جائے گا ہر مسلم ممالک میں چونکہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے عوام کا دل و دماغ تیار ہے لہذا جاہلیت کی حامی حکومتوں کے خلاف بغاوت مشکل نہیں ہوگی تیسرا مرحلہ یہ اس فق ممکن ہوگا جب ایران سمیت مشرق وفتہ کے تمام مسلمان ممالک مرکزی اسلامی قیادت کی حاکمیت تسلیم کر کے افلامی مشن کی تکمیل کے لیے سینہ سپر ہو جائیں گے یہ وہ لمحہ ہوگا جب مشرق وفتہ کے پچاس کروڑ مسلمان اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ کھڑے ہوں گے جو دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے اور دنیا سے جاہلیت کی ہر نقص کو مٹانے کے لیے ہر عظیم مسلم مفقر نے دیکھا اور جو ہر مسلمان کی نفیات میں گھندا ہوا ہے وہ خواب جسے اقبال نے اپنے ولولا انگیز قلام سے جدید دور کے مسلمانوں کی روح میں تازہ کیا اور جسے سید مودودی اور سید قطب نے اپنی ایمان افروف تحریروں سے روشن کیا اور جسے زیاء الحق شہید نے عملی طور پر ممکن بنا دیا اس مرحلے پر برے صغیر و ہند میں عظمت اسلام کی بحالی کے لیے بھارت کو وہ چوئس دیا جائے گا جو امیر المومنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و قصرہ کو دیا تھا یعنی اف نمبر ایک افلام قبول کر لو جو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے نمبر دو اطاعت قبول کر کے جزیہ ادا کرو جو تم ہماری رائعہ بن کر امن میں آ جاؤ گے نمبر تین ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تلوار ہمارے درمیان فیفلا کرے گی ظاہر ہے اس جنگ میں اس پتہ اسلام کا مقدر ہے لہذا بھارت پر افلام کا پرچم لہرہ دیا جائے گا یوں بھارت اور بنگلہ دیش کے چالیس کروڑ مسلمان بھی افلامی لشکر کی طاقت بن جائیں گے اور جزیہ کے نتیجے میں نہایت قابل قدر وسائل بھی مملکت کو حاصل ہو جائیں گے اگلے مرحلے اگلے مرحلے میں جین کی باری ہوگی بھارت تھے جو وفی وسائل حاصل ہوں گے ان کی مدد سے اور اس جذبہ ایمانی کی بدولت جو ہر مسلم کو فلففہ شہادت سے حاصل ہوتا ہے پورے وفسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ افلامی لشکر کو جین کے نظام دہریت پر فتح حاصل ہوگی جیسے روس پر ہوئی تھی روس اور بھارت کی تباہی کے بعد چین پر فتح افلامی آنے عالم کا تیسرا بڑا کرنامہ ہوگا افلامی لشکر اور افلامی معیشت کو بھارت چین اور مشرق بائید کی خوشحالی کافرانہ معیشتوں سے مال غنیمت کی صورت میں جو سوائد حاصل ہوں گے وہ غازیوں کی وقتی دھکن اور مالی تکالیف کو دور کر دیں گے آخری مرحلے آخری مرحلے میں یورپ اور امریکہ کو فتح کیا جائے گا امریکہ افریلیا وغیرہ کو قریب کے گورنر فتح کر کے سارے عالم میں مملکت اسلامیہ کو غالب و بالا کر دیں گے یہ ہے وہ فکری تحریک جس کی عملی اقدام کو چند مسلمان دہشت کر دی سمجھتے ہیں اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ چند لوگ نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان اسے دہشت کر دی کہتے ہیں پھر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ تحریک غیر اسلامی ہے کیونکہ جن نظریات پر اس تحریک کی بنیاد ہے انہیں کبھی بھی چیلنج نہیں کیا گیا آج تک ایسی کوئی فکری تحریک عالم افلام میں یا ہمارے اس خطے میں نہیں ابری جس نے یہ کہنے کی کوشش کی ہو کہ یہ نظریات افلامی نہیں ہے اور یہ تو اور بھی ناقابل تصور ہے کہ کسی نے اس ملک کے کسی بھی علاقے میں کبھی یہ کہنے کی جرت کی ہو کہ یہ نظریات چاہے افلامی بھی ہے پھر بھی ناقابل عمل ہے وہ افلامی نظریات جن پر اس تحریک کی بنیاد ہے اور جنہیں چیلنج نہیں کیا جاتا وہ ہر مسلمان کی نظر میں ایمان کا حصہ ہے جو لوگ تحریک سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی نظریات کے اسلامی ہونے سے انکار نہیں کرتے بس اتنا کہتے ہیں کہ افلام امن کا دین ہے افلام تشدد نہیں سکھاتا افلام تو بڑا متوازن ہے افلام تو مروت و برداشت سکھاتا ہے لیکن ان مروتی خیالات کی حمایت میں افلامی نساب سے کچھ پیش نہیں کیا جاتا یعنی کوئی فکری استدلال اس سلسلے میں مسلمانوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے پیش نہیں کیا جاتا نہ ہی مروتی افلام کی حامی مسلمان دین کے علوم پر ایسی دسرت سکتے ہیں جو علماء دین کو لا جواب کرتے یا اس تحریک کے پروانوں کو فوشنے پر مجبور کر دے کہ ان کی نظر میں جو اسلام کی خدمت ہے وہ دراصل اسلام میں تو اس کا حکم ہی نہیں دیا کچھ لوگ افلام کو متوازن یا بامروت ظاہر کر کے افلام کو دنیا کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایفی لوگوں پر مولانا مودودی اور سید کتب کا موقف یہ ہے کہ مغرب کے ملہدانہ اور جاہلتی نظریات نے ان کے ذہنوں کو اتنا مرغوب کر دیا ہے کہ وہ افلام کو مغربی میاروں پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سید کتب نے واقع الفاظ میں لکھا کہ جو لوگ جہاد کو مدافتی جنگ کی حد تک محدود کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل مغرب سے مغرب ہو کر یا اپنی بفدری کی وجہ سے اسلام کی واضح تعلیمات کو مس کرتے ہیں جبکہ اسلام نے بغیر معذرت کے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ دنیا میں ہر نظام جاہلیت کو بزور شمشیر ختم کر دیا جائے یہ بھی سچ نہیں کہ مفلم عوام دہشتگردی کی اس تحریک کے خلاف ہے جس کا ایک کھلا مرکز جامعہ حیوہ کی شکل میں فارم نے آیا سبھی جانتے ہیں کہ مملکت کے قوانین کی روح سے جامعہ مذکورہ کے اقتامات کی حمایت کرنا بھی سنگین جرم بنتا ہے جامعہ حیوہ کی انتظامیہ اور طلبہ نے مملکت کے قوانین کی روح سے بغاوت کی تھی جو کہ جرائم میں سب سے سنگین جرم ہے لیکن دنیا نے دیکھا کہ عوام اور علماء دین ہی نہیں بلکہ دانشوروں اور میڈیا کے لوگوں نے حتیٰ کہ ملک کے عالی ترین عطالت نے حکومت کے سکتام کی کھلم کھلا مضمت کی جو اس بغاوت کو کچھرنے کے لیے کیا گیا تھا حالانکہ حکومت نے یہ اقتحام حالانکہ حکومت نے یہ اقتحام بے حد تز بزب اور مسلسل مساکرات کی حالت میں کیا اس کے برعکس جامعہ حبہ کی بغاوت کو بغاوت کہنے کی جرت کم لوگوں کی ہوئی اور جن لوگوں نے ایسی جرت کی انہیں دھمکیاں ملیں اور پھر اٹھارہ اکتوبر کا واقعہ بعد میں محترمہ بین ازیر بھٹو کی شہادت کا تسلسل ہے انہی دنوں اسلام آباد کی ہوتل میں دھماکا ہوا چند روز بعد سرکاری امام مسجد کو نکال کر جن لوگوں نے لال مفشد پر دوبارہ قبضہ کیا ان کے لئے میڈیا اور عوام میں حمایت صاف دکھائی دی مولانا عبدالعزیز کی توہین کی وسیع پیمانے پر مضمت کی گئی انتخابات میں عوام کی نمائندہ حکومت کو مسلسل نفرت اور تظلیل کا سامنا ایسی وجہ سے ہے کبائری علاقہ جات میں ہونے والے سرکاری آپریشن کو شدید مخالفت کا سامنا ہے جو برملا کی جا رہی ہے جس کو کسی ڈھکے چھپے انداز سے کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی پاکستانی فوج اور قانون نافف کرنے والے اداروں پر حملے روز کا معمول بن گئے ہیں سوات میں اعلانیاں ایک الگ مملکت کے انداز سے حکومت کے خلاف متیار اٹھائے گئے اس کے باوجود پاکستان کے کسی بڑے شہر میں لوگوں کی نجی محفروں میں کوئی شخص جرت نہیں کر سکتا کہ حکومت کے کسی اقدام کی حمایت کرے یا بغاوت کرنے والوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرے یہ سب تحریک غلبہ اسلام کی عوامی تائید کے ثبوت ہے پاکستان کے طول و عرض میں خوشحال تعلیم یافتہ اور بلند اواف طبقوں میں شعائر اسلامی اور مخصوص حلیہ و لباس کی مقبولیت جفرفتار سے بڑھ رہی ہے اس سے آنکھیں بند کرنے والوں کی ذہنی آلت پر شتر مرگ کے مثال یاد آتی ہے چند لڑکیوں لڑکوں کا گٹار بجانا یا اشتہاروں میں لڑکیوں کا وحیات انداز سے آزادی کا اظہار کرنا کچھ بھی ثابت نہیں کرتا اور تقریباً سو فیفت یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ان لڑکوں اور لڑکیوں کو ذرا سا کرے دیں تو اوپر کی پتلی جلی کے نیچے آپ کو وہی بنیاد پرست مسلمان ملے گا جس کا ایمان ہے کہ اسلام ہی دنیا کے سبھی مسائل کا حل ہے اسلام ہی سب سے مکمل اور اچھا نظام ہے اور مسلمان ہی دنیا پر غالبانے کا حق رکھتے ہیں امریکہ سے نفرت کی نفیات کا متعلیہ کریں تو اس کی بنیادیں نہ تو قومی آزادی کے جذبوں میں ملیں گی نہ ہی انسانی ہمدردی یا انصاف کے ترقاضوں میں اس نفرت کی جڑیں اسلامی تسخیص میں ہیں اغوانستان یا عراق میں امریکی کاربائی کی شدید مخالفت کو صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے یاد کریں وہ ردن عمل جو اسی عراق پر اسی امریکہ کے انیس سو نوے والے حملے میں تھا جب عراق نے قویت پر قبضہ کیا تھا تب امریکہ کے خلاف کوئی احتجاج اس لیے غیر ضروری تھا کیونکہ امریکہ ایک زیادہ اسلامی ملک قویت جہاں شیخ عمران تھا کوئی کم اسلامی ملک عراق جہاں ایک جدید طرز کا عامر مسلط تھا اس سے پہلے بھٹو نے اپنی حکومت کے خلاف امریکہ کے اقتامات پر واضح ثبوت پیش کیے تو ہمارے علماء دین اور غلباء دین کے حامی امریکہ کے بجائے بھٹو کے خلاف ٹٹے رہے کیونکہ بھٹو ان کی عظیم مشن میں رکاوٹ تھا بھٹو کے ان تمام اقتامات کے باوجود جو اسلامی ملک کو متحد کرنے کے لیے اس نے اٹھائے اسلام پسندگوہ تو کو یقین تھا کہ بھٹو کی جدیدیت اصلی اسلام کی رہ میں رکاوٹ ہے لہٰذا اگر امریکہ بھٹو کو ختم کرتا ہے تو امریکہ کا یہ اقدام قابل ستائش ہے اسی طرح اہوان جنگ میں روس کے خلاف امریکہ ہمارے عوام و خاص کا ہیرو تھا کیونکہ وہ ایک اسلامی ملک کو دہریوں کے چنگل سے آزاد کروا کر اسلام کی خدمت کر رہا تھا اسی اصول سے امریکہ پچاس برس تک ہمارا محبوب اتحادی رہا حتیٰ کہ تالبان کے حکومت کے دوران بھی دیر تک مسلم ضمیر پر امریکہ کوئی بوجھ نہیں بنا کیونکہ اسے ہماری اسلام پسندی پر کوئی اعتراض نہ تھا امریکہ نے پچھلے ساٹھ برس میں دنیا کی بیسوں مقبول حکومتوں کے تختیں الٹائے ہیں ویت نام پر پچیس برس جنگ کے دوران کرونوں ٹن بم برسائے ہیں لیکن مسلم ضمیر بوجھل نہیں ہوا یہ حقیقت ہے کہ اسلام ہی وہ واحد صداقت ہے جس کی حمایت یا مخالفت ہمارے لئے کوئی اہمیت رکھتی ہے غیر مسلم مظالم ہو لیکن افلام کی حمایت کرے تو قبول غیر مسلم مظلوم ہو لیکن افلام کا مخالف تو ہماری توجہ کا مفتحق نہیں دنیا کی مختلف تہذیبوں نے اپنے اپنے وقتوں میں دوسری تہذیبوں اور قوموں کو فتح کیا ان کے علاقوں بس ظلم کیے ہر فتح مفتوح کی نظر میں ظالمانہ ہوتی ہے روم نے غلاموں پر ظلم کیے خسروبان ایران نے بھی محکوم علاقوں اور غلاموں پر ظلم کیے برے صغیر میں آریا فاتحین نے دراور تہذیب کو تباہ کر کے نئی تہذیب قائم کی منگولوں اور تاتاریوں نے دنیا کو تاراج کیا یورپی اقوام نے نو آبادیاتی نظام قائم کیا تو قوموں پر جبر اور افتحصال کے ذریعے کیا آج کارپوریٹ امی کا ایک طاقتور ڈائنوسور کی طرح برے آزم کو کچلتا پھر رہا ہے تو کچھلے جانے والوں کو عذیت ہوتی ہے فتح کے اس پہلو پر دنیا کی ہر تہذیب کے لوگ تنقید کرتے ہیں اگر تہذیب کے عروج کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ تنقید آنے والی نفلیں ضرور کرتی آئی ہیں خود فاتح کی اپنی قوم سے احتجاج اور مخالفت کی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو چودہ سو برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلم مفقر یا عالم نے مسلمانوں کی فتوحات کے عمل پر اعتراض کیا ہو کیونکہ یہ مسلم ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے نام پر کی جائے وہ صداقت ہے وہ قائد جو دنیا بر میں احیاء افلام اور غلبہ افلام کی تحریک کی بنیاد میں کار فرما ہے یوں بیان کیا جا سکتے ہیں نمبر ایک افلام مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں ہر مسئلے کا آخری اور عبدی حل موجود ہے نمبر دو افلام کا ہر حکم ہر ذابطہ ہمیشہ کے لیے ہے یعنی ہر زمانے میں اسی طرح عمل کیا جائے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور میں کیا گیا نمبر تین افلام واحد سچائی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے اسلام کے مطابق ڈھلنا چاہیے ورنہ اسے ختم کرنا مسلمانوں کا فرض ہے یعنی جو بھی افلام سے اختلاف کرے گمراہی پر ہے اور جاہلیت پر ہے جس کو ختم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے نمبر چار اللہ کا حکم ہے کہ افلام کو تمام دوسرے مذہبوں اور نظاموں پر خالب کیا جائے کیونکہ افلام کے علاوہ ہر نظام جاہلیت کا نظام ہے اور اللہ سے بغاوت ہے نمبر پانچ مفلم امہ سب قوموں سے اول ہے اور اسے دنیا پر حکومت کے لیے چن لیا گیا ہے دنیا اور آخرت کی ففضیلت صرف فچے مسلمانوں کے لیے ہے سچا مسلمان وہ ہے جو شراخ کے مطابق عمل کرتا ہے نمبر چھے دنیا پر اسلام کو غالب کرنے اور کفر کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے نیت کر کے جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ جہاد ہے اس جہاد میں مرنے والا شہید ہے شہید کا انام ہے جنت اور اس کی ہوریں شہید کے سب گناہ محف ہو جاتے ہیں شہید کا انام شہادت کے حاصل ہوتے ہی شہید کو حاصل ہو جاتا ہے نمبر فات جہاد ہر سہد مند مسلمان پر فرض ہے اور جہاد سے مراد ہے غیر مفلموں پر افلام کو غالب کرنے کے لیے اسلحہ سے جنگ کیونکہ کفار اللہ کے دشمن ہے جہاد کے سب دوسرے معنی سانوی اہمیت رکھتے ہیں جہاد صرف مدافت کے لیے نہیں بلکہ افلام کا غلبہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے نمبر آٹھ دین اور اسلاف کے حکم سے اختلاف کفر ہے یہ کم سے کم ریاکاری کافر اور ریاکار چاہے کچھ بھی کر لے اس کا کوئی کارنامہ اسے سچے مسلمان کے برابر مقام نہیں دلا سکتا چاہے سچا مسلمان ذہنی سطح پر کچھ بھی ہو نمبر نو دین کا علم سب علوم سے افضل ہے جو شخص دین کا علم ہے افضل علم اور نہیں دین کا علم اتنا گہرا اور وسیع ہے کہ عوام کی عقل سے بہت بالا ہے جو شخص علماء دین کی رہنمائی اور افلامی انداز زندگی اختیار نہیں کرتا وہ اسلام کا علم ہو ہی نہیں سکتا نمبر دس دین کی دعوت اور تعلیم دینے والے یہ علماء اللہ کی مخلوق میں بہترین لوگ ہیں ان اسازہ سے سیکھنا اور ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے یہ عقائد صرف پاکستان کے شمالی علاقہ جات یا اغوانستان کے مسلمانوں کے ہی نہیں نہ یہ پاکستان کے مدرسوں تک محدود ہیں یہ تمام مسلمانوں کی عقائد ہیں جو بالکل اسی شکر میں ان مسلمانوں میں بھی جاری و ساری ہیں جو دنیا بھر سے ہجرت کر کے دنیا کے جدید زندی معاشروں میں روزگار اور خوشحالی کے تلاش میں آباد ہوئے ہیں اور وہاں کے شہری بن چکے ہیں دعوت دین اور حیاء دین کی تحریک نے ان آبادکاریوں کو ایسا ولولا اور اعتماد فراہم کیا ہے کہ یہ اپنے میزبان ممالک میں مفلمانوں کی حکمرانی کا خواب دیکھتے ہیں سید قطب کے پیروکار ڈاکٹر کلیم صدیقی کی گلوبل افلامک موومنٹ برطانیہ میں مفلم پارلیمنٹ کی تحریک چلا رہی ہے فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ اور دوسرے ممالک میں مفلمانوں کے ولولے کا اندازہ اس تحریک سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے آئیما مساجد کی قیادت میں کارٹون چھپنے پر چلائی تھی اور کلیل اقلیت اور پسماندہ ہونے کے باوجود ان آبادکاریوں کے تحکم کا عالم وہی تھا کہ جو ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست کے عقیدے سے پیدا ہوتا ہے یعنی ہر ملک میرا ہے کیونکہ میرے خدا کا ہے سپین میں تو مفلم مہاجرین قطن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ وہاں اقلیت ہیں یا انہیں سپین کا کسی طرح بھی ممنون ہونا چاہیے کہ وہاں انہیں شہریت ملی اور برابر کی حقوق حاصل ہوئے جبکہ ان کے اپنے بھائی یعنی اہل عرب تو کسی غیر عرب مسلمان کو ساری زندگی ایڑیاں ڑگڑنے پر بھی شہریت نہیں دیتے سپین کے مفلم آباد کاروں کا اعلانیاں دعویٰ ہے کہ سپین مسلمانوں کی ملکیت ہے کیونکہ یہاں ہمارے آباؤ اجداد نے آٹھ سو سال حکومت کی ہے جیسے بھارت میں اقلیت ہونے کے باوجود بھی تحریک خلافت کے علم مردار مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ بھارت پر حکومت مسلمانوں کا حق ہے یہ دعویٰ پاکستان کی تحریک غلبہ افلام کا بھی ہے جو اغوان جنگ کے بعد سارے ملک میں کی گئی وال چاوکنگ سے باوے ہوا تھا اور بازابتہ نظریاتی بنیادوں پر اب بھی سکھایا جاتا ہے دنیا بھر میں ہمارا یہ انداز سب سے ممتاز ہے جہاں ایک طرف ہر ملک میں ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ افلام اور مفلم امہ کی عظمت کے لیے تحریک چلائیں مسجدیں بنوائیں تبلیغی مراکس قائم کریں اور میزبان ملک کے نظام کو کافرانہ کہہ کر کھل کر اس کی مضمت کریں وہاں یہ بھی ہمارا جزو ایمان ہے کہ کسی کو افلام کے خلاف گفتاخی کرنے کی اجازت نہ دیں چاہیے گفتاخی وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر کر رہا ہو دوسری طرف یہ بھی باقاعدہ قانون کی حیثشت رکھتا ہے کہ مفلم معاشروں میں رہنے والے غیر مفلم اپنے کسی کول و فیل سے افلام کی مخالفت نہ کریں ذرا سا اعتراض بھی نہ اٹھائیں اپنے اقاعد کو افلام سے بہتر کہنے کی جسارت نہ کریں افلامی تاریخ اور ہمارے اصلاف پر تنقید نہ کریں ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک افلامی معاشرے میں غیر مفلم کو کسی بھی طریقے سے اقتدار کے عالی درجوں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور غیر مفلموں کو مسلمانوں کے برابر حقوق نہیں دی جا سکتے یہ سب اس لیے ہے کہ اقیدہ افلام واحد صداقت ہے جسے غالب حالت میں رہنے کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں تبدیلی مذہب پر بھی ہمارا عقیدہ منفرد ہے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنا مذہب چھڑوا کر مفلمان بنانا ہمارا حق ہے لیکن کسی دوسرے مذہب کے مبلغین کو حق نہیں کہ کسی مسلم کو اپنے مذہب پر مائل کرے اسی طرح لوگوں کو افلام میں آنے کی اجازت ہے لیکن چھوڑنے کی نہیں جو لوگ موجودہ آمن و آمان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر یہ تفسرہ کرتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی کا نتیجہ ہے اور تقریروں تحریروں تفسروں اور مذاکرات میں بڑی دردمندی سے اپیلے کر رہے ہیں کہ انتہا پسند اناثر قانون اور مملکت کا پاس کرتے ہوئے راہ راست پر آ جائیں یا یہ کہ اسلام کا ایسا چہرہ پیش کریں جو محذب دنیا کو پسند آئے نہ جانے کس بنا پر یہ اپیلے اور تفسرے کر رہے ہیں جن اقدامات کو بنیاد پرستی انتہا پسندی اور تغریب کاری کہا جا رہا ہے کوئی افلام کے ان مسلمہ عقائد کی روح سے صرف جائز ہی نہیں بلکہ مسلمانوں پر فرض ہیں سید کتب اور سید مودودی نے احیاء افلام کی جو تحریک چلائی تھی اس کا یہ اعلانیاں درست تھا اس سے پہلے شیخ عبدالوہاب اور حضرت شاہ علی اللہ اور ان سے بھی پہلے حضرت امام ابن حنبل اور کتنے ہی بزرگوں نے یہی درست دیا تھا اقبال نے انہی جذبوں کی آبیاری کی تھی مفلم خون میں شاہین اور غازی کے امیج گوندے گئے ہیں اور شہادت ہماری عرضو ہے ایک عرصے سے مولانا مودودی کے نوجوان مجاہدوں کا نعرہ چلا رہا ہے آج جب خون میں گودے ہوئے یہ خواہب اور لبوں پر تڑپتے ہوئے یہ نعرے حقیقت کا رنگ لینے لگے ہیں تو اس پر ہماری حیرت حیران کن ہے اور شاید ایک گونہ ریاہ کارانہ بھی ریاہ کارانہ اس لیے کہ اگر ہمیں نقائد سے اختلاف ہے تو ہم نے کبھی کہا کیوں نہیں اور اگر نقائد کی کوئی دوسری تشریح ہمارے ہاں موجود ہے تو اسے پیش کرنے میں رکاوٹ کیا ہے کیا محض آفیت کوشی کیا نظریاتی معاملات میں اور قوموں کے فکری تعمیر میں آفیت کوشی قابل برداشت ہے اگر علماء دین کا کوئی گروہ سیاسی وشیاری کے تقاضوں سے مجبور ہو کر خودکش حملوں کی مضمت کرتا ہے تو افوف ہوتا ہے کیونکہ دوسری ہی سانس میں یہ لوگ پھر انہی عقائد کی تبریغ کرتے نظر آتے ہیں جن کا براہ رافت نتیجہ یہ اقدامات ہیں غلبہ افلام کی تحریک سے جو عذیت عام لوگوں کو پہنچ رہی ہے یعنی بے گناہ لوگوں کی اموات بے اقینی اور بد امنی کی فضا سے عامرانہ رجحانات کی تقویت عوام کے مسائل سے حکومت کی بڑھتی ہوئی بے اتنائی اور نتیجتاً عوام کی مکمل بیبسی یقیناً علمناک ہے لیکن اس سے کہیں بڑھ کر علمناک اور بھیانک استقبل کا وہ نقشہ ہے جو اس تحریک کے بھولے بھالے پروانے اپنے لہو اور اپنے عوام کے لہو سے کھیج رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک مرحلہ وار طور پر دنیا بھر میں افلام کے نفاس کی طرف جا رہی ہے جیسا کہ ان کے اسادزہ انہیں بتاتے ہیں یہ لاکھوں دیوانے اور کروڑوں مفلم عوام اس ایمان سے سرشار ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ افلامی ریاست کا یہ خواب پورا ہونے والا ہے وہ اپنے اسادزہ کی بشارتوں کو ایمان کا درجہ دے کر یہ یقین کر چکے ہیں کہ جب ان کے لشکر بھارت اور چین جیسی ممرکتوں کے خلاف نکلیں گے تو فتح ان کے قدم ایسے چومے گی جیسے محمد بن قاسم کے محمود گفنوی کے اور قطیہ بن مفلم باہلی کے قدم جھومے تھے کاش آج کی دنیا آج سے تیرہ سو سال یا ہزار سال پہلے کی دنیا ہوتی جہاں عربوں نے اور کئی دوسرے مفلم حملہ آوروں نے فتح پائی اگر مفلم امہ کی فکری حالت نہیں بدلی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بھی نہیں بدلی صدیوں سے خود پسندی اور ملی فخر کے جس غار میں ہمیں سلایا گیا ہے وہ اس وقت ایک سفاری پارک میں بدل چکا ہے جس کے گرد ایک مضبوط بار ہے اور غالباً لوہے کی اس بارڈ میں ہائی والٹیج کرن چھوڑا گیا ہے جس کا کنٹرول روم ہمیں معلوم نہیں ہم شیر ہیں ہم شاہین ہیں ہم غازی ہیں اور شہادت ہماری عارضو ہے لیکن اف دنیا کی اقوام اف جنگل سے نکل آئی ہے جہاں ہم بادشاہ تھے اب یہ ایک اور طرح کا جنگل ہے جہاں ہم سے بھی بڑی بلاؤں کی حکومت ہے ہم ان بلاؤں کی تفریق گاہ میں رہتے ہیں یہ بلائیں اپنے تفنن تباہ کے لیے اس سفاری پارک میں کبھی چنے بھیگتی ہیں اور کبھی کنکر کیونکہ ان کے حساب سے تو شاید ہم شیر بھی نہیں بلکہ محض چنے جبانے والی کوئی مخلوق ہیں جس سے وہ کبھی کبھی اپنے عوام کو درانے کا کام لیتی ہیں تحریک غلبہ افلام کے جن مرحلوں کا نقشہ ہمارے علماء نے تحریک کے کارکنوں کے سامنے کھینچ رکھا ہے کس حد تک مکمل ہوں گے واوے طور پر نہیں کہا جا سکتا ممکن ہے کہ مسلمان مملکوں ممکن ہے کہ مسلمان ملکوں کی حکمرانوں کو بے وقار کرنے اور حکومتی نظام کو تہہ بالا کرنے تک کا مرحلہ کامیابی سے تہہ ہو جائے اس لیے یہ ان قوتوں کو زیادہ پریشان نہیں کرتا جن کے خلاف ہم شہادت کے نشے میں چور رہتے ہیں ملٹی نیشنل کارپونیشنوں کا سامان تجارت مسلسل بکتا ہے کراچی میں ایک سو چالی فلاشوں اور پانچ سو زخمیوں کے بکرے ہوئے آزا کی خبریں روک کر ایک چھوٹے سے کمرشل بریک میں ناشتے گاتے لڑکے لڑکیاں موبائل فون فک ہلتے اور پیپسی بوتل کو سروں کے گرد گھماتے نظر آتے ہیں اور خوش کو بصورت کاریں شو روم میں ایک دوسرے سے بڑتی دکھائی دیتی ہیں ممکن ہے مفر ممالک کی ہر حکومت اور ہر سیاست دان کو زلت اور بدنامی میں ڈالنا ملٹی نیشنل مفادات کو براہراف مفید ہو قوم پرستی حب الوطنی اور نیشن سٹیٹ کے وہ نظریات جن کی قوت سے قوم نو آبادیاتی جنگل سے نکلی ہیں ایک منظم انداز کے ساتھ ختم کیے جا رہے ہیں پسماندہ اور نو آزاد قوموں کی منڈیوں تک کھلی رسائی کے لیے ان قوموں کی مرکزی قومی مقتدرہ کو انتشار میں ڈالنا ایک عام فہم فی تزویز ہے جس پر کافی برسوں سے عمل ہو رہا ہے آئی ٹی او کے ماتحت ہونے والے بین القوامی معاہدے اس کی عملی شکل ہے اور تحریک کے احیاء اسلام جب تک مفل ممالک کی سردوں اور حکومتوں کو تہہو بالار کرتی ہے تک تک ملٹی نیشنل سسٹم کو کوئی عذیت نہیں کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سفاری پارک میں شیروں لگڑ بھگوں یا چیتوں کوہرن کے شکار یا ہاتھیوں کے گھول کو ستانے کی اجازت دی گئی ہو مستقبل کا عظیم علمیہ صرف اس میں نہیں ہوگا کہ ہم ان مرحلوں کے دوران اپنی قومی سرحدوں اور اقتدار عالی کے موثر اداروں سے محروم ہو جائیں گے عظیم علمیہ صرف اس میں ہی نہیں ہے کہ ہماری کئی نسلیں اپنی صلاحیتیں اور وسائل اپنی ہی ہاتھ رنیاں و دھیڑنے میں صرف کر چکی ہوں گی عظیم علمیہ اس میں ہے کہ اگر ہم ان مرحل سے گزر کر طالبان کی بین الاسلامی سلطنت قائم کر کے بھی یعنی عالمی کارپوریٹ مافیا کے لیے جو مفید ہے وہ خلافت طالبان دن بدن طاقتور اور موثر ہوتی جلی جائے گی اور یہ سب دیکھتے ہوئے بھی پڑوس میں چین اور بھارت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یوں یہ معزہ مکمل ہو جائے تو اس وقت قلبہ اسلام سے سرشار افلامی ملشکر کو بھارت اور چین پر چڑھ دھوڑنے سے روکنا ممکن نہیں ہوگا عظیم علمیہ دراصل اس وقت شروع ہوگا یہ انتہائی امکانات ہم اس لیے فرض کر رہے ہیں کہ یہ اس تحریک کا منفی اقتطامیہ ہے عظیم علمیہ اس لیے پیش آئے گا کیونکہ یہ قرین قیاس نہیں کہ لڑتے بڑھتے مرتے مارتے یہ مسلم حجوم خلافت افلامیہ کا مرکز قائم کرنے کے دوران اتنے ترقی آفتہ بھی ہو جائیں گے کہ جدید علم و ہنر سائنس و ٹکنالوجی بھی ان کے قدموں میں پڑی ہوگی یعنی جدید ترین دفاعی نظام قائم ہو جکے ہوں گے انہوں نے کیمیکل اور نیوکل ہتھیاروں کے خلاف دفاعی ڈھال بھی ایجاد کر لی ہو جو کہ ترقی آفتہ قوموں کے پاف موجود ہیں خلافی ٹکنالوجی بھی امیر المومنین کے بریف کیف میں موجود ہو بین الاقوامی میار سے بھی آگے کی جارہانہ حکمت عملی ہمارے علم میں ہو اور اقوام عالم کی تباہ کنسکری صلاحیوں توقع ہر طور ہم نے ایجاد کر لیا ہو یہ سب ممکن نہیں کیونکہ جس اندازت اسلامی تحریکوں کو جدید علوم سے متنفر کیا گیا ہے اس کا منطقی ندیجہ یہ ہے کہ ہم غالباً روایتی ہتھیاروں کی تیاری کے بھی اہل نہیں رہیں گے جذبہ شہادت یقیناً کفار کے پاس ہمارا شہر شیر بھی نہیں لیکن اپنے محفوف ٹھکانوں پر وفی تباہی کی ہتھیار چلانا تو کسی جذبہ شہادت کے بغیر بھی ممکن ہے دنیا کی جدید علمی اور زنتی مملکتیں تاریخ اور تجبہ سے غفلت کو گناہ قبیرہ سمجھتی ہیں سب کو علم ہے کہ کچھ قوموں کو عربوں نے شکست دی تاتاریوں نے تاراج کر کے اسلامی تہذیب کا سنہری دور ختم کر دیا تھا سب کو پتا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں دو بڑی وجوہات تھیں نمبر ایک حملہ آوروں کی کرخصادگی اور فتح کرنے کا شدید جذبہ چاہے یہ جذبہ ایمانی ہو یا تاتاریوں کی حوث زر نمبر دو حملہ کا ساملہ کرنے والوں کی خوشحالی سے پیدا ہونے والی تن آسانی اور جنگ سے بیزاری لیکن پچھلے زمانوں میں دونوں قوتوں کے درمیان کم فرق ہوتا تھا یعنی حملہ آور اور مدافت کرنے والے فریقوں کے پاس ہتھیاروں کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا فرق موجود نہ تھا ان عوامل سے جدید قومیں غافل نہیں جس جذبہ ای تسخیر سے تاتاری جیتے وہ سب شاید موثر نہ رہتے اگر مدافت کرنے والوں کے پاس زہر بھری ہوائیں یا وسی تباہی کی ہتھیار موجود ہوتے آج کی ان ترقی آفتہ قوموں کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں حتیٰ کے آخری خبریں آنے تک روس ایسے جہوری ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کی تباہی کی افراد متعلقہ علاقے سے باہر نہیں پھیلتے اور یہ بات قرین قیاس نہیں کہ یہ قوام حملہ آبنوں کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال نہیں کریں گی یہی وہ بھیانک علمیاں ہوگا جس سے ہمارے دینی رہنماں غافل نفر آتے ہیں ایک رویہ یہ ہے کہ اس طرح کے خدشات کا اظہار کرنے والوں کو فوری طور پر بفدلی کا خطاب دے کر اپنی صفوں کا اعتماد بحال رکھا جائے لیکن یہ رویہ اس لیے محلک اور ناکس ہے کہ اتنی واضح تباہی کو نہ دیکھنا یا اپنے بھولے بھالے پیروکاروں کو بہادری کے نام پر اقصاتے رہنا کسی دینی یا اخلاقی اصول سے درست نہیں مانا کے روس چین بھارت اور مغربی استعمال کو مٹانا برحق پاک اگوان مدرسوں سے ایمان کی روشنی پا کر نکلنے والی فلامی قیادت کو دنیا کی حکمرانی پر بٹھانا بھی برحق ہرے میں نے شریفین کے محافظوں کو ساری دنیا کا محافظ بنانا بھی برحق یہ مفروفے اگر مان بھی لیا جائیں لیکن کیا یہ مقاصد اتنے برحق ہیں کہ ان کے لیے کروڑوں مسلمان مجاہدین کی اجتماعی شہادت بھی جائز ہے اس سوال کا جواب اس وقت تک فیصلہ کن نہیں جب تک یہ تینا ہو جائے کہ نقائد کی استحت کیا ہے جس کی بنا پر ان مقاصد کو برحق قرار دیا جا رہا ہے اور اس بات کی کیا زمانت ہے کہ ان اجتماعی قربانیوں کے بعد جفتہ کی بشارت دی جا رہی ہے وہ پوری ہوگی یا نہیں یہ عجیب ہے کہ جب ہم موجودہ تحریکی نظریات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں تو عام کاری اسے تنز و مزخ خیال کرتا ہے ممکن ہے کچھ لوگ برہم بھی ہوں کہ افلامی تحریکوں کو تنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن یہ ایک سوائے اتفاق ہے جبکہ درحقیقت یہ نقشہ تنز یا نہیں بلکہ یہ نظریاتی خاکہ اور تحریک کے مستقبل کا یہ پلان ایک رسرچ پر مبنی ہے جو مقلف دینی طلبہ اور اس آجزہ سے رجوع کرنے کے بعد تیار کیا گیا ہے جماعت افلامی کے لٹریچر کے علاوہ اکوان المفلمون کے قائد سید قطب کی تحریروں کا مطالعہ کیا گیا ہے بھارت برطانیہ سپین اور دیگر ممالک کی مسلم تنظیموں کے ناروں اور منشوروں کو دیکھا گیا ہے یہ نظریاتی خاکہ حتی المقدور مبالغہ سے پرحص کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے مبالغہ امیز دکھائی دینے کی وجہ یہ ہے کہ آج کا عام بڑا لکھا مسلمان جدید طور کی فکری تحریکوں سے متاثر ہوا ہے جس میں انسانی حقوق ایسے تصورات ہیں جن کے سامنے افلام کے وہ تصورات ایک خاص انداز سے پسماندہ دکھائی دیتے ہیں جو مدرسوں میں یا غلبہ افلام کی تحریکوں میں پائی جاتے ہیں لہٰذا جب ان کا بیان ان کے اصل اور بے تکلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے تو شاید مزہیہ غیر سنجیدہ یا مبالغہ آمیز دکھائی دیتا ہے اور یہ عمر اپنی جگہ ایک علمیہ ہے بیانی جگہ